جگدیوزن تھاکور ویڈی سی ویلنڈ ڈشک پریزیڈنٹ ڈوڈا سے مخادب آج اس لئے ہو رہا ہوں لائیو میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آج یہاں پہ ہمارے برفباری پڑھ رہی ہے اور ویڈی سی کے جو ممران ہیں ان کو بہت بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور ویڈی سی نے اپنا شانہ بشانہ کام کیا جیسے محکمہ تعلیم کو بچایا محکمہ ایڈیوکیشن کو بچایا محکمہ ہلتھ کو بچایا اور اپنی مہ بہن کی حفاظت کی اور آج ویڈی سی کے ممران جو ہیں پاککشی کے شکار ہو رہے ہیں خاص کر کے میں کہوں لشک ڈوڑا کشٹوار رامبن کے سارے پاری خیات رہے ہیں اور ان علاقوں میں چھے میں نے تو برف پڑتی ہے چھے میں نے موسم سمر کا ہوتا ہے تو اس سمر کے موسم میں اس گرمیوں کے موسم میں یہاں پہ صرف کیول ایک ہی فصل مکی کے ساتھ تھوڑے راجمہ بن جاتے تھوڑے آلو بن جاتے باقی کچھ نہیں بنتا یہاں پہ چھے میں نے تو برف برف پڑتی ہے اور ویڈی سی کا یہاں سے ملٹنسی کو خدرنے میں اہم رہا رہا اور ملٹنسی اگر میں کہتا ہوں اگر ویڈی سی نہ بنائی جاتی تو آج یہ ڈسٹرک جوڑا کشٹوار رامبن جتنے بھی پاری کھیت رہے ہیں اور یہاں پہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا تو ویڈی سی نے اپنا اینڈین آرمین کی طرح تعم کیا اور اینڈین آرمین سے بھی بڑھ چڑ کے کام کیا تاکہ ویڈی سی نے بہت ہی ایک اپنے بیگانے بھی پھوئے اپنے بیگانوں کا بلیدان بھی دیا تو آج ہم سرکار سے کچھ ڈیمانڈے رکھ رہے ہیں وہ ڈیمانڈ فسٹ آپ ڈیمانڈے ہیں کہ ویڈی سی اور اسپیوز کو برابر کا درجہ ہونا چاہے اگر یہ برابر کا درجہ نہیں ہوگا تو ہم سرکار سے کبھی یہ نئی معنی کسانوں نے کیا انڈرلنڈ کیا جو ہم انڈرلنڈ کرکٹر کے دکھائیں گے تو میری سرکار سے ویڈی سی اور اسپیوز کو برابر کا درجہ ہونا چاہے یہ نہیں ہم کہتے ہیں ان کو دوسری نمبر بات دوسری نمبر بات کی جو بقیاجات جو سہری ہے وہ ملنی چاہے اور جتنے بھی ویڈیفنس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو گن ہیں جن جن کو گن ہیں ان کو تنخواب ملنی چاہے اور چوتھی بات ویڈیفنس کے اندر جتنے بھی لوگ جو ریٹائر ہوں گے ان کو کچھ نہ کچھ آرین ملنے چاہے تو اسی کے ساتھ میں آپ کی بانی کو سمات کرتا ہوں جائیں جائیں بھارت